یہ تختیاں ہیں تورات کی اللہ کی کتاب ہے قوم کہنے لگی ہم تو نہیں مانتے کیوں جابتانک اللہ ہمیں خود نہ کہے کہ واقعی میں نے کتاب دیئے ہمیں یقین نہیں آئے گا خود لولا یکلے مولا اللہ اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا اللہ کتنی بھاری بات خیر بچھڑے کی پوجہ بھی شروع کر دیتی پیچھے اب لمبا واقع تو میں ہی عرض کر سکتا اتنا وقت نہیں اشارہ صرف حضرت موسیٰ قلیم نے وقت آرہ موسیٰ قومہ سبعین رجولہ لے میکان دن ستر بندہ منتخب کر لیا قوم کا سردار بندہ منتخب قسم کے بندے اور ستر آدمیوں کی جماعت لے کر چل پڑے تور پہاڑ کے قریب پہنچے اور کہا کہ معافی بھی مانگ لینا قوم کی طرف سے جنہوں نے پچھڑے کی پوجہ کی تھی اور میں گفتگو بھی کروا سکتا ہوں دعا کروں گا اللہ خود ان سے بات کر دراخت میں سے آواز آئی وہاں کئی کتاب میں نے دیئے مان لو جنہوں بات کر رہا ہو اللہ اللہ انشاءاللہ دل پتھر نہ بڑھیں آمینہ کھو میاں محمد سے فرمانن کھڑیا لے تو آدھے علاقے ویش کسوا میاں محمد سے فرمانن مورکنوں کی پند نصیحت تے پتھر نوں کی پالا مورکنوں کی پند نصیحت تے پتھر نوں کی پالا کالا کنبل مل مل دھوئیے پھر کالے دا کالا جہدے جندر اللہ چمارے کوئی بھی کھول سکتا آپ کہنے لگے ہم نہیں مانتے ہیں آرین اللہ جہرتا اللہ ہمیں سامنے دکھا اللہ اللہ سامنے آ کر بات کرے تب ہمیں یقین آئے گا ایسے نہیں کالو لندوں میں نلکہتا نراللہ جہرتا فاخضدکم سائکتو وانتم تنظرون آیت نمبر پچپانہ سورة البکرہ پہلا پارا کہنے لگے قطن ہمیں یقین نہیں آئے گا ہم تصدیق نہیں کریں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں بھائیے انہوں نے جب گندہ مطالبہ کیا اوپر بجلی چمکی نیچے زلزل آیا آخضدکم سائکہ آئی کڑک بجلی چمکی زلزل آیا آخضدکم رجفہ سورة الاراف زلزل آیا ستر بندے مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ پہلے تو ساری قوم نہیں مانتی تھی اب ان بے وانکوفوں نے بڑا غلط مطالبہ کیا اب اگر ستر بندے مر گئے اکیلہ میں جلا جاؤں قوم کے پاس تو قوم کیسے میری تذیق کرے گی انہا وط مننا وہ اگری نان من دیتے اے مار کے وہاں نکھلو تم تباتر اللہ زندہ کار اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَآخَذَلْكُمُ السَّعِقَةُمْ تَمْزُرُونَ سُمَّ بَعْسْنَاكُمْ نِمْبَادِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ نے دعا قبول کی ستر بندے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دئیے یاد رکھنا یہ ان کی موت عرضی تھی ان کی موت خلاص آخر میں نکالوں گا پہلا واقعہ کو مطول والا سنایا اس کی زندگی عرضی تھی جو ستر ہزار بندے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے تھے ان کی عرضی موت تھی زندہ ہوئے یہ ستر بندے زندہ ہوئے عرضی موت تھی اب قرآن کا اور انداز سننا سورت کا نام سورت المعدہ اللہ کریم کی لا رہب کتاب ساتمہ پارہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ معدہ کے اندر یہ میرے سامنے سورت معدہ کھل لی ہوئی ہے اللہ کریم کی لا رہب کتاب اور آیت کا نمبر ایسو دس وَإِذُ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِذْنِ قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں جو آپ میں بزرگ موجود ہے نا جنہیں حضرت شیخ القرآن کے بیان سنئے اللہ ہو اللہ میرا شیخ جھوم جھوم کے قرآن بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتا تھا وہاں قرآن تیرے سمجھا ور تو قربان ہاں سنا دا جملہ آئی وہاں قرآن تیرے سمجھا ور تو قربان سنئے نا حضرتی سال اسلام قبر پر کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں کم بِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤں قبر پھڑتی تھی پنڈی والوں تو جو دل کے دروازے کھولنا قبر پھڑتی تھی اور نیچے والا مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور جب زندہ ہو جاتا تھا تو پھر نیچے نہیں رہ سکتا تھا اوپر آ جاتا تھا پھر ہو میں تشریح کرتا ہوں کیا مطلب ہے اس کا یہ میرے سامنے اللہ کریم کی کتاب نوٹ کیجئے آیتیں مانا گھروں میں جا کے دیکھ لینا سورت کا نام سورت مرسلات یہ میرے سامنے انتیس مہتارہ سورت مرسلات اور آیت کا نمبر پچیس اور چھبیس کسی کو شک ہو تو مجمع میں کھڑاؤں کے نمبر دیکھ لے اللہ فرماتے عالم نجا علی اللہ رضا کی فاتح احیام ماموات اوہ کائنات والوں میں اللہ نے زمین کی دو سیڈیں بنا دیں زمین کی دو اطراف بنا دئیں ایک زمین کی اوپر والی سائیڈ بنائیں ایک زمین کی نیچے والی سائیڈ بنائیں ایک اوپر والا حصہ ایک نیچے والا حصہ میں اللہ نے زمین کے دو حصے بنا دئیں اے میرا اللہ تُو نے زمین کے دو حصے کیوں بنائیں اللہ فرماتے احیام مواتا اوپر والا حصہ بنایا زندوں کے لئے نیچے والا حصہ بنایا مردوں کے لئے اوپر زندے نیچے مردے اُتھے جیو دے تتلے اگلا جملہ غور سے سننا احیام مواتا اوپر اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں اجازت اوپر کسی مردے کو رکھنے کی اجازت نہیں اور نیچے کسی زندہ کو دفن کرنے کی اجازت کوئی زندہ کو دفن تو کر دکھائے تین سو دو کا پرچہ ہے ٹھیک ہے نہیں اوپر والا حصہ زندوں کے لئے اور نیچے والا اچھا میں اتنا عظیم و شان مجمع ہے ایک بزرگ بھائی ساتھی پوچھتا ہوں جو مجمع میں کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ میری برادری قوم قبیلے میں آٹھا کوئی انسان فوت نہیں ہوا کوئی کہہ سکتا ہے جی جی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کسی کا بھائی والد والدہ پرشتہ دار کونگ کوئی نہ کوئی تو فوت ہوا ہوگا اچھا اوپر والا حصہ زندوں کے لئے نیچے والا مردوں کے لئے اور اگر مولوی جی کہیں کہ اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ ہوتی ہیں تو مولوی جی پر سوال کرو مولان جی اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ تو ہمارے مردیں کہاں گئیں مجھے یہاں فوت کی یہاں ہوں یہاں ساڑھیاں مردے کی دے گئے اوپر والے بھی معقول سوال ہے نا جی اوپر والے بھی زندہ اور نیچے والے بھی زندہ مردے کہاں گئے ہمارے نا نا احیان وامواتا اوپر والا زندوں کے لیے حصہ اور نیچے والا مردوں کے لیے اگلا جملہ غور سے سننا بندی والو اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے ایک منٹ اگر نیچے اگر نیچے کوئی زندہ ہو بھی جائے اور کوئی رہنے دے یا نہ دے نیچے زندہ کو اللہ نہیں رہنے دیتا آپ کہیں گے وہ کیسے جب نیچے والے زندہ ہو گئے کم آتا جائے گی کبریں پھٹ جائیں گی اور نیچے والے زندے اوپر آ جائیں گے کیونکہ نیچے کوئی زندہ رہ سکتا قرآن کا جو قانون ہے اوپر والا حصہ زندوں کے لیے نیچے والا مردوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں وعیز تو خریج علمہ اتا بزنی حضرت عیسی علیہ السلام جب کبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے تھے کم بزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ نیچے والا زندہ ہو جاتا تھا جب زندہ ہوتا تھا تو نیچے نہیں رہ سکتا تھا کبر پھڑ جاتی تھی اور نیچے والا زندہ اوپر آ جاتا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد دوبارہ مردہ ہو جاتا تھا کبر پھڑتی تھی اندر دفن ہو جاتا تھا اللہ اللہ حضرت عیسی علیہ السلام کے سامنے مردوں کا زندہ ہونا یہ عارضی زندگی تھی یہ اب غور کرنا ایک میں نے مقتول والا قصہ سنایا ستر ہزار جو پہاڑوں میں فرار ہو گئے ان کا واقعہ قرآن میں سے سنایا جو ستر بندے حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان والا واقعہ سنایا حضرت عیسی علیہ السلام والا اور اللہ فرماتے ہیں توجہ ہے جاگ رہے ہو اور قرآن کا انداز سنیے آئے قرآن تیری صداق دیں تیسرا پارا سورة البکرہ اور آیت نمبر دو سو انسٹھ میری جماعت کمیشن قرآن سر پہ رکھ کے واس کرنا نہیں تاکستان کے بعض مولی قرآن سر پہ رکھ کے واس کرتے ہیں نہیں آئتوں کا نمبر بھی ساتھ دکھا رہا ہوں میں نے گزشتہ دو آفتے پہلے منڈی بہاودین میں تقریریں کی میرا یہی مزاج ہے پرسوں جنہوں نے تعلیم القرآن میں میرا جمعہ سنا ہے آئتیں دکھانا نمبر دکھانا سورت کا نام بتانا سپارہ بتانا تو منڈی بہاودین میں میں جلسہ کر کے نکلنے لگا مسجد سے ایک آدمی کہنے لگا مولوی سورت دا نائی دس دا ہی سپارہ دس دا ہی آئتا دا نمبر بھی دس دا ہی پتہ نہیں آئتا ہانوی سہی کے کوئی نان بس یہ لابد میں سنے آئے کہ یہ نمبر بھی دس دا ہی سپارہ پتہ نہیں ویجھانوی سہی کے کوئی نان ہائے ہائے جس دے دل دے اللہ تالے مار دے گئے کوئی بھی کھول سکدا اللہ کریم فرماتے اوکا لذی مرانا کریتن وحی خاویتن علا اروشیہ اشارہ کرنے لگا ہوں تفصیل نہیں حضرت زہر علیہ السلام جارے راستے کے اندر بیت المقدس کی بستی کے قریب میں سے گزرے حیران ہو گئے اللہ کے بے اندر وہ سواری سے اتر کے کہنے لگے اندر یوہی حاضی اللہ بادہ مہدیہ ویران شدہ بستی ہے چھتیں گری پڑی ہیں دیواریں گری پڑی ہیں ویران ہوئی پڑی ہیں آدمی مرے پڑی ہیں اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا کرے گا لیکن اندر کس کیفیہ سے زندہ کرے گا اس کیفیہ توڑ طریقے کا مجھے پتہ ٹھیک اللہ پھر اللہ فرماتے فَعْمَاتَهُ اللَّهُ میں عطام اللہ کریم نے موت دے دی حضرت زہر علیہ السلام کو سو سال فنڈی والو قرآن میرے ہاتھ میں کسی کو شک کو قرآن کا جواب دے اللہ فرماتے فَعْمَاتَهُ اللَّهُ اللہ نے موت دے دی حضرت زہر کو سو سال موت کا لفظ استعمال نہ کرو گستاخی ہو جائے گی یہ کیا کیا ہے یہ برکہ وٹا گیا یہ وٹا گیا پتہ نہیں سرائیچی تو سمجھی بھی ہے برکہ وٹا گیا موت پردہ ہے اتھو دے جدید پردہ کر گیا اللہ فرماتے فَعْمَاتَهُ اللَّهُ پِنڈی والو آپ سے سوال کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر چان کر جواب دینا قرآن پاک میرے ہاتھ میں اللہ کے گھر میں بیٹھے اتنا عظیم و شان و مجمع اللہ فرماتے اماتَهُ اللَّهُ اگر موت کا لفظ گستاخی ہوتا تو اللہ قرآن نے کبھی استعمال اماتَهُ اللَّهُ مِعْتَابِ سو سال اللہ نے مردہ رکھا سنبہ باسا سو سال کے بعد اٹھایا راول بندی والو غور کرنا حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم سو سال تک موت کا جام پیے رہے یہ اور اللہ نے سو سال کے بعد زندہ کیا یہ عرضی موت تھی یہ عرضی موت تھی اب غور کرنا مقتول بھی زندہ ہوا لیکن کسی سوال جواب کا ذکر کوئی نہیں وہ ستر ہزار بندے پہاڑوں والے زندہ ہوئے قرآن میں کسی سوال جواب کا ذکر نہیں توجہ احباب کی خوب میری طرف ستر بندے تور پہاڑ والے بھی زندہ ہوئے لیکن کسی سوال جواب کا ذکر نہیں ہے حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرضی طور پر مردے زندہ ہوئے کسی سوال جواب کا ذکر نہیں لیکن جب دغنبر پر عرضی موت آئی اللہ کریم نے زندہ کیا تو سوال جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے اللہ نے فرمایا کم لبستا میرے پیغمبر آیا نا سوال جواب وہاں سوال جواب کوئی نہیں یہاں کم لبستا میرے پیغمبر جی کتنی دیر آپ کو ہوئی ہے کتنے رہو سوئی تھے میں کتنا رہا لبستا یوم اللہ ایک دن بنتا ہے نا 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 او ساتھ مانے بل کے علماء جانتے ہیں او بازا یوم نا نا اللہ عرض باز دیکھا جب اللہ کریم نے موت دی تھی اس وقت تقریبا نو دس بجے کا وقت تھا اور اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا تو اثر کا وقت تھا کہنے لگے اللہ نہیں نہیں پورا دن بھی نہیں بنتا او بازا یوم یہ تو اچانک گھنٹے بنتے ہیں اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر ایک دن بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں چوتہ حصہ دن کا بھی نہیں کالب اللہ بستا میں عطا تو تو ادھر ٹھہرا رہا سو سال نتیجہ نکالوں گا غور کرنا سو سال ہاں ہاں سو سال قصہ پورا کر کے نتیجہ نکالوں گا اللہ نے فرمایا لفن ذور الہ تامے کا و شرابی کا لم یا تنسنہ میرے نبی پانی آپ کا کہاں گیا کھانا کھانا بھی کھا اور پانا ممکن ہے کپڑے میں کھانا باندھ رکھاؤ ممکن ہے کھولا کپڑا اللہ پانی کا برطن دھکان اٹھایا حیران ہو گئے جب قریب گئے تو اللہ نے فرمایا لم یا تنسنہ روٹی سو سال گزر چکا ہے گرم پڑی ہے سو سال گزر گیا پانی ٹھنڈا پڑا ہے اللہ کا بیرے کہہ دو اللہ اب آپ زور سے اللہ اور اچھا اللہ لم یا تنسنہ اچھا میرے پیغمبر وَنُظُرِ الٰہِ مَارِكَا وہ سواری کہاں گئی گدہ جو تھا وہ تو نظر نہیں آ رہا اللہ نے فرمایا وَنُظُرِ الٰہِ عِزَامِ قَعِفَا نُنُشِ دُحَا میرے پیغمبر وَالِنَا جَعَلَا قَعَيَةً لِنَّاسَ تُجھے تو ہم نے کیا نتا گانے والے لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے آیت کا مانا وہ کام جو اللہ کر سکے اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے وَالِنَا جَعَلَا قَعَيَةً لِنَّاسَ اچھا میرے پیغمبر وَنُظُرِ الٰہِ عِزَامِ قَعِفَا نُنشِ دُحَا حائے قرآن قَعِنُظُرِ الٰہِ عِزَامِ قَعِفَا نُنشِ دُحَا سُنْنَا قُسُوحَا اللہمَا ہڈیوں کو دیکھ میرے پیغمبر ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا اللہ فرماتے ہیں قَعِفَا نُنشِ دُحَا دیکھ ہم کیسے جوڑتے ہیں میرے محبوب اللہ کے پیغمبر دیکھتے گئے ہڈیاں جڑتی گئیں چمرا چڑھتا گیا گوش بنتا گیا گدہ تیار ہو گیا اللہ نے روح ڈال دی رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھنا جس طرح مردے گدے کو ہڈیاں جوڑ جوڑ کر چمرا چڑھا کر گوش بنا کر اگر میں اللہ اس تیری سواری کو زندہ کر سکتا ہوں تو قیامت کے میدان میں مردوں کو بھی زندہ راول پنڈی کے بزرگو اور بھائیوں روٹی پانی توجہ ہے آپ کی روٹی پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں روٹی پڑی رہے ایک دو دن کے بعد خراب ہو جائے گی پانی پڑا رہے پڑا پڑا خراب ہو جائے گا گر تو غبار گیا پانی خراب ہو گیا میلا کچھ ایلا ہو جائے گا روٹی اور پانی تھا جو میرے جملے پر روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں لیکن گدہ تو کھا پی کر بھی گزارا کر سکتا تھا خلاصہ کیا نکلا روٹی اور پانی خراب ہونے والی چیزیں تھیں اور گدہ بچ جانے والی چیزیں لیکن اللہ کریم نے بچنے والے گدھے کو مار دیا اور خراب ہونے والی چیزوں کو بچا کے رکھا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ بچنے والے کو مارنے والا بھی اللہ اور خراب ہونے والے کو بچانے والا بھی ایک بات اور اگلا جملہ ذرا غور سے سننا کہتے ہیں نا نید موت کی بہن ہے آپس میں ملتے جلتی ہیں اشارہ سنانے لگا ہوں غور کرنا یہ تو اللہ کے پیغمبر کا حال تھا اللہ کریم فرماتے ہیں کزالک بسناہم لیتسالو بینہم تین سو نو سال کے بعد جب اللہ نے ساتھ ولیوں کو اٹھایا نوجوان وہ اصابے کاف غار میں تین سو نو سال تک سوتے رہے جب اللہ کریم اٹھایا آپس میں سوال و جواب شروع کر دیا اللہ کریم فرماتے ہیں کالا کائل امیل ہم کم لبیسو تم ان ولی اللہ کے کتنے اٹھا رہے ہیں کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے اب دیکھیں نا نید بھی موت کی قسم ہے سوئے رہے ولیوں کا قصہ جب سلانے کے بعد اللہ نے جگایا تو سوال و جواب کا ذکر ہے ہے نا سوال و جواب ایک بھول پڑھا کہیں لگا کم لبیسو تم کتنی دیر تمہیں ہوئی ہے ان میں سے تین ولی بول پڑھے کہنے لگے کالو لبیسو یو من او بازا یوم ایک دن گزرا ہے نا نا جب اللہ نے سلایا تھا آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا اللہ نے جگایا تو شام کا وقت تھا کہنے کے پورا دن بھی نہیں بنتا او بازا یوم دن کا تھوڑا حصہ بنتا ہے اللہ فرماتے ہیں نانا ایک دن بھی نہیں دن کا چوج حصہ بھی نہیں چاند گھنٹے بھی نہیں بلکہ لاب سوفی کا فہم سلا سمیاتے سنینہ آیت نمبر پچیس سورة القاو پندھروا پارا اللہ فرماتے نانا مجھ سے پوچھو میں سچا خدا تمہیں بتا ہوں ایک دن بھی نہیں چاند گھنٹے بھی نہیں وہ تو سوئے رہے تین سو نو سال خلاصہ مکتول والا قصہ سنایا سوال و جواب کا ذکر آپ بولیں گے میں خلاصہ نکالوں گا سوال و جواب کا ذکر زور سے سوال و جواب کا ذکر قرآن کی تصدیق ہے اور کیا پتا یہ جواب آپ کا کہ عمد کے میدان میں اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے وہ ستر ہزار پہاڑوں والا بندہ زندہ ہوا لیکن سوال و جواب کا ذکر بولیے سوال و جواب کا ذکر یہ ستر بندہ جو تور پہاڑ پر گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ ہوا لیکن سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی بندہ زندہ ہوا اور رسالت کی گواہی دیفوت ہو گیا سوال و جواب کا ذکر کوئی نہیں لیکن جب اللہ کے پہنم پر کا ذکر آئے اللہ سوال و جواب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں کم لبستا کالا لبستو یومن او بازا یوم اللہ ایک دن میں ٹھہرہ ہوں اللہ نے فرمایا نہیں نہیں بل لبست میں آتام سو سال آپ ٹھہرے نبی کا ذکر ہو سوال و جواب کا ذکر قرآن کرتا ہے اور ولیوں کا ذکر ہو سونے کا تو سوال و جواب کا قرآن ذکر کرتا ہے بندی والوں غور کرنا یہ اللہ کریم نے نبیوں ولیوں کے قصے میں سوال و جواب کا ذکر کیوں کیا کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی سنڈی والو لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں اور ولیوں کی عام لوگوں کی پوجہ تو کوئی نہیں کرتا انبیاء علیاء کی پوجہ کی جاتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا اور انبیاء علیاء کو پوجھنے والو اگر نبی پر موت آ جائے نبی کو اپنا پتہ کوئی نہیں اور ولی سو جائے تو ولی کو اپنے وجود کے حال کا پتہ انبیاء کرام کا ذکر چلے سوال و جواب کا ذکر ولیوں کا قصہ سوال و جواب کا ذکر کیوں اس لیے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں نبیوں ولیوں کی عام لوگوں کی پوجہ تو کوئی نہیں کرتا اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا موت آ جائے نبی کو پتہ نہیں سو جائے تو ولی کو پتہ اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں گربار پہ آنے والے کے حال کا کیسے پتہ ہوگا اللہ نے فرمایا نا میرے پیغمبر کہا اللہ بلہ بستہ میاتام آدھیاں چلتی ہیں سو سال میں چکھڑ چلتے رہے پرندے چہ چاہتے رہے زلزلے آئے بڑے بڑے انقلاب موسم تبدیل ہوتے رہے پر پیغمبر کو اپنے وجود کے حال کا پتہ اور جس کو اپنے وجود کے حال کا پتہ نہیں دربار پہ آنے والے مزار و آسانے پہ آنے والے قبر پہ حاضری دینے والے کے حال کا بھی پتہ ہر چیز کا علم رکھنے والا کون ہے آخر شملے غور کرنا سند المحدثین قادی شمسودین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی نہیں دیکھا اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی جرے کہنے نے سنتے ہیں مر کر انہوں نے بھی فرماتے تھے فیصلہ کیسے ہوگا اور جب دونوں نے مر کر نہیں دیکھا اللہ کا بہمبر موت دے کے آیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام سال موت دے کے آیا ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام سنتے ہوتے تو کبھی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جواب میں کہنے کی ضرورت آخری بات سنیئے دعا کروں حضرت مولانا قاضی نظر محمد سے بیٹھے ہیں تشریف فرمائے اسٹیج پر ان کے برادر شیخ و تفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب میاوالی والے رحمہ اللہ تعالی ہماری جماعت کے مائع ناز مبلغ تھی اللہ غریب کے رحمت کرے امیر کہہ دیجئے فرماتے تھے آخری بات اور ہوتا جو کہ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی بیمار تھے آخری ایان تھے مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے کہ میں ملتان گیا ایک کام تھا تو میں حضرت شاہ جی کی خدمت میں بیمار پرسی کے لئے حاضر ہو گیا شاہ جی لیٹے ہوئے تھے میں نے گفتگو شروع کی حال اوال پوچھا فرماتے تھے کائی صاحب کہ میں نے عرض کیا شاہ جی مردے سنتے ہیں تو حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ مولوی صاحب بات یہ ہے کہ اگر مر جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سنتے ہیں یا میں کہے نہیں آپ آپ بتائیں نا یعنی مولوی صاحب بات یہ ہے کہ کوئی موت کے بعد اس دنیا میں واپس تو آیا نہیں ہے جو آ کر بتائے کہ سنتے ہیں یا اگر موت کے بعد کوئی آتا وہ جو بتا سکتا تھا نا کوئی نہیں آیا کیا مجھ سے پوچھیں مولانا محمد امیر صاحب فرماتے تھے میں نے عرض کی حضرت ایک تو واپس موت کے بعد آیا ہے فرماتے تھے امیر شریف اٹھ کر بیٹھ گئے بیمار سے حالانکہ تکیر کی ٹیر لگا لی فرما گے مولانا یہ کیا کہہ رہے کوئی نہیں آیا میں نے کہا آیا ہے کہ نہیں آیا کوئی نہیں آیا ہے میں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام سو سال موت دیکھنے کے بعد آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ سنتے فرماتے تھے ایک مولوی صاحب ساتھ بیٹھتے میں نام نہیں لیتا امیر شریف نے فرمایا اے اشاعتیاں دا فرماتے تھے میں نوجوان تھا امیر شریف نے فرمایا حولی صاحب اے اشاعتیاں دا طالب علم قرآن جو دلیل دے گئی ہوں تو ہی کوئی آیت پڑھنا صورت علمائدہ ساتھ بارہ آخری آیت اور درجمہ ارد کر کے دعا کروں اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن باق میں آیت نمبر ایس سنو میرے سامنے صورت علمائدہ ساتھ بارہ شاکو تو کھڑے ہو کر مجمع میں نمبر دیکھ لیجئے فرمائے یعوما یجمع اللہ الرسول لوگ کہیں گے جلسہ ہوا تھا جمعیت شاتو تحید و سنہ اندازہ لگاؤنا یعوما یجمع اللہ الرسول اللہ رسول کو جمع کرے گا قیامت کے میدان میں فرمائے گا اے مازا ہوں بھی تم میرے نبی اے رسول یہ تو بتاؤ تمہاری وفات کے بعد تمہاری پوجہ کیسے کی گئی کیسے منت منوتی نظر نیاد کیسے سجد طلاب کیسے صلاح کیسے سلام او کیسے تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر تمہیں سفرشی بنا کر پکارا گیا بتاؤ میرے رسول اللہ کے رسول جواب دیں گے قالو لا علم لانا قالو لا علم لانا لا علم لانا لا علم لانا اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم تو دنیا سے رخصہ دو کر اللہ میں برزخ میں پہنچ گئے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ تو معاملہ غیب والا بن گیا اور انہ کانتا اللہ ملویو غیب کا علم رکھنے والا کون ہے زندگی باقی ملاقات باقی ربنا تقبل منا انہ کانتا سمیع العلیم و تبہ لئینا انہ کانتا توابہ دینی کے سٹھ حاصل کرنے کے لئے پتہ یاد رکھشی ہے سرحد اسلامی کے سٹھ ہاؤس بالمقابل تانگا سٹینڈ مین روڈ پیرو بتائی راول پنڈی سرحد اس کے سٹھ حاصل کرنے 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 کے سٹھ حاصل